لکھ کرزیں مجیبہ تو میرا شاید آپ کے بعد بھول گئے گا سی آتر کی شادی ہو چکی ہے اور نورین اس کی بیوی ہے آپ کے بعد سوچ بھی کیسے سکتے ہیں آتر نے وہ شادی مجبوراً تمہاری خوشی کے لیے کی اور یہ شادی وہ اپنی خوشی اپنی خواہش کے لیے اقصا ہے اے نمیدہ لہے اہنتی صاحب چکہ ہے はい اے ہمانتی صاحب چکے ہیں کیا مطلب کشتے ہیں نشتہ کروں سرا روم میں چاہ رہے ہوں ناٹھ فیلن ميل سیوز می آپ نے اتنا کچھ دلا دیا ایسے بھی مجھے اتنی مہنگی چیزوں کی ضرورت نہیں ضرورت تھی بالکل ضرورت تھی تنزیلا میں چاہتا ہوں کہ تمہیں کسی چیز کی کمی محسوس نہ ہوں میں تمہیں ہماری شادی پر مکمل دلھن کے روپ میں دیکھنا چاہتا ہوں میں تو سوچ سوچ کے پاگل ہو رہا ہوں کہ تم اس بلو ڈریس میں دلھن بن کر کتنی پیاری لوگوں اتنی تکلیفوں اتنی مشکلوں کے بعد فائنلی فائنلی ہم دونوں ایک ہونے جا رہے ہیں اسی لئے میں نہیں چاہتا کہ کوئی بھی کمی رہے ہیں آتی ایک بات پوچھو ہاں پوچھو آپ نے آنٹی سے ہماری شادی کی بات کی کیا وہ مانگی نہیں اور نہ ہی وہ ابھی مانیں گے اسی لئے ان سے بات کرنے کا ابھی کوئی فائدہ نہیں اسی لئے ابھی فیل حال ہم لوگ ایک الگ گھر میں رہیں شادی کے بعد بابا اور میں ماما کو منا لیں گے اور جب ایک دفعہ شادی ہو جائے گی ماما بھی مانی جائیں گے پھر میری بھی ایک ریکویسٹ ہے کیا؟ ہماری شادی بہت ساتکی سے ہوگی کیونکہ آنٹی کے بغیر شادی دھوم دھام سے کرنے کا ہمارا کوئی حق نہیں ہے ٹھیک؟ جیسے تم چاہوگی ویسے ہی ہوگی تنزیلا اب اس بارے میں نہ تو تم کچھ سوچو گی نہ تو تم کوئی بات کرو گی ابھی صرف یہ مومنٹس انجوئی کرتے ہیں نا جانتی ہو یہ تمہاری اور میری پہلی ملاقات ہے جس میں تمہارے چہرے پر کوئی فکر نہیں ہے تم پریشان نہیں ہوگی بلکل ریلیکسٹ ہو جے اتنا اچھا لگ رہے تمہیں اسے دیکھ کے اپنا ساتھ ہیں میں بتا نہیں سکتا بابا کی بات ہو گئی شکور انکل سے نگاہ کی تاریخ ریسائٹ کر لیا ہے میں میں بتا نہیں سکتا تمہیں کہ میں کتنا خوش ہوں مجھے تو خوشی کا اسحار کرتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے کئی پھر سے کوئی اب کچھ نہیں ہوگا تم میری زندگی میں خوش قسمتی کی علامت ہو میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا تم سے رشتہ جھڑنے کے بعد میں اتنے بڑے ایکسیڈنٹ ہونے کے باوجود بھی بچ گیا مگر لوگوں کی سوچ مختلف ہے میرے لئے لوگوں کی سوچ کوئی معنی نہیں لگتی ہے مجھے تمہاری سوچ تمہارے خیال سے فرق بڑتا ہے تم صرف تم صرف تم صرف یہ سمجھو کہ تم میرے لئے لکھی ہو آدھر میں جب بھی آپ سے بات کرتی ہوں مجھے اپنی قسمت پر رشت آنے لگتا ہے تم میرے لئے بہت اہمیت رکھتی ہو بس یہی وہ سوچ ہے جو میں تمہارے اندر پیدا کرنا چاہتا ہوں بعد میں بات کرتا ہوں اوہ اس لئے آپ کو میری بلکل بھی بروا رہی ہیں اور لڑکیاں جو ملی ہوئے آپ کو باتے کرنے کے لئے کیا آپ اقواس کر رہی ہو تم کس سے بات کر رہے تھے آپ اور کون ہے وہ جو آپ کے لئے بہت اہمیت رکھتی ہے کس کی سوچ بتانے چلیں آپ جواب دے مجھے ہماری ان فضول باتوں کا میرے پاس کوئی جواب نہیں میری باتیں آپ کو فضول لگ رہی ہیں رنگیں ہاتھوں جو پکڑے میں نے آپ کو میں نے اپنے کانوں سے سنائے اور کسی لڑکی سے بات کر رہے تھے یہ بات ایسے ختم نہیں ہوگی آتھر میں یہ جان کا نہ ہوں گی کہ کس لڑکی سے چکر چل رہا ہے آپ کا اور وہ کونسی لڑکی ہے جس کی وجہ سے میں بے وقت ہوتی ہوں بولیں جواب دے مجھے میں آپ سے کچھ پوچھ رہی ہوں آتھر اور این یہ کیسا شور ہے پوچھیں پوچھیں اپنے بیٹے سے یہ چھپ چھپ کر لڑکیوں سے باتیں کرتے ہیں آتھر آتھر تو مجھے بتاؤ یہ لاورین کیا کہہ رہی ہے سب ماما مجھے اس کا اس گھر میں چیکھنا بلکل برداشت نہیں ہو رہا اسے کہیں تماشا کرنا بند کریں اور میں کس سے بات کر رہا تھا اسے بتانا بلکل ضروری نہیں سمجھتا کیوں کیوں ضروری نہیں ہے بیوی ہوں میں آپ کی ہاں کے مجھے جاننے کا مجھ سے باتیں کرنے کے لئے آپ کے باس وقت آئی ہیں اور دوسری لڑکیوں سے آپ چھپ چھپ کر خون میں باتیں کرتے ہیں شہد اپ نوری جسٹ کوائر مجھے بات کرنے دو آتھر سے آتھر آتھر کیا کہہ رہی ہے نوری کس سے بات کر رہے تھے کیا ہو رہا ہے یہ سب ابھی بتانے کی ضرورت نہیں آتھر وقت آنے پر سب کو پتا چل جائے گا کیا میں کسی لڑکی سے بزنس کے سلسلے میں بات نہیں کر سکتا موسیقی 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 نوڑی دیکھو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کسی سے بزنس کے بارے میں بات کر رہا ہے تمہیں کوئی مسنڈرسٹارننگ ہوئی ہو تو اب چھوٹ بھی بولنا سیکھ گئے اچھی طرح سے جانتی ہو تم کسی اور سے نہیں تنزیلہ سے ہی بات کر رہے تھے کیا تمہاری زندگی میں کوئی اور ہے ہاں 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 جی ایم ریلی سوری وہ ماما آگی تھی اچھا وہ کیا میں کل توہاری طرف چکر لگا سکتا ہوں اچھا نہیں لگے گھاتے اب تو نکا کی تاریخ بھی بکی ہو گئی ہے میں تاہی جن سے یہ کہہ سکتی ہوں کہ میں آپ سے ملنے جا رہی ہوں بہت مشکل ہوگا تنزیلا میں آپ سے بات میں بات کرتی اوکے ٹھیک گئی ااتر سے بات کر رہی تھی چھے ملنے کا کہہ رہا تھا چھے لیکن میں نے منہ کر دیا کیوں تمہارا نکاح ہونے والا ہے اس سے اسی لیے تو منہ کیا ہے گھر سے باہر کیسے جا سکتی ہوں وہ تو گھر آ سکتا ہے نا کیا مطلب مطلب کہ اسے یہاں بلالو اب بات تو سارا دن گھر نہیں ہوتے نہیں نہیں فیصل اچھا نہیں لگیا ہو سکتا ہے کہ تم سے مل کر کوئی ضروری بات ڈسکس کرنا چاہ رہا ہو تم اسے گھر بلالو بلکہ بلکہ میں اسے فون کر دیتا ہوں مگر فیصل اگر مگر چھوڑو میں جانتا ہوں کہ تم بھی اسے ملنا چاہ رہی ہے میں اسے فون کر دیتا ہوں موسیقی ہاو بیٹھو پنزیلا پنزیلا آتے رہا ہے سام لیکم موسیقی موسیقی تم دونوں بیٹھو باتیں کرو مجھے سارا کام ہے موسیقی ایسی کونسے بات تھی جس کے لئے ملنا ضروری تھا تم سے ملنے کے لئے کسی بجاگہ ہونا ضروری ہے کیا ہاں نہیں لیکن تھوڑا سبر تو کیا جا سکتا ہے ہمارا نکاح ہونے والا ہے جانتی ہو میری خواہش تھی کہ میں ایک کرینڈ فانکشن کرتا لیکن تم نے منا کرتا ہے ایسا تو ہر لڑکی کی یہی خواہش ہوتی ہے لیکن جن حالات میں ہمارا لکھا ہو رہا ہے میرا مطلب ہے آنٹی بھی اس رشتے کے لئے راضی نہیں ہے اس لئے چھوٹا سا فنکشن کرنہی بہتر ہے لیکن میں اپنی خواہش ضرور پوری کروں گا کچھ عرصے کے بعد ایک گرانڈ فنکشن الینج کروں گا جب آنٹی مان جائیں گی اس وقت جیسا آپ کا دل کرے گا ایسا کیجئے گا آج تو میرے گھر کیسے آگیا ملنے اور یہ چہرے پہ مسکرات کیسی ہے بس چاچہ ایسے بتا دے بتا دے اب تو اپنا یاری دوستی والا حساب ہو گیا اور یاری دوستی میں کیسی شرم کیا بتاؤں چاچہ کیا چیز ہے جب سے دیکھا ہے نا اللہ قسم کسی اور لڑکی کو دیکھنے کا جی نہیں چاہتا ہے ابہ یہ وہی لڑکی تو نہیں ہے پڑوس والی جس کی خاطر تو پٹا بھی تھا ہاں ایسی کیا خاص بات ہے اس میں ہمیں بھی تو پتا چلے بس چاچہ تو دیکھیں گا نا تیری بھی نیت پھسل جائے گی رہنے دے اب ایسی بات بھی نہیں ہے سرور کے دل کو جب بھائی ہے نا اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے ارے چاچہ نہیں 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 میری لڑکی تیری حسینہ سے زیادہ حسین اور خوبصورت بھی ہے نہیں مانتا اب یہ دکھاتا ہوں تجھے یہ دیکھ خبردار جو تُو نے اس کے بارے میں آئندہ کوئی ایسی ویسی بات کہی یا سوچی ہرک سے نکال لوں گا تنی سبحان کیا ہو گیا چاچہ ایک لڑکی کے چکل میں دوستی و سی سب بھول گئے یہ کوئی عام لڑکی نہیں ہے یہ میری منگیتر ہے شادی کرنا چاہتا تھا میں اس سے تو ساری قسمت این وقت پہ دھوکہ دے گئی اس کے ماموں نے شادی سے انکار کر دیا اب سے خوار ہو رہا ہوں اس کے پیچھے جیل بھی جا چکا ہوں پھر ہر بار ساری مچھلی کی طرح ہاتھ سے نکل جاتی ہے لیکن اب نہیں چھوڑوں ایسے چلا مجھے نہیں پتا تھا کہ تم دلہن بن کر اتنے خوبصورت لگو گی آدھر آگئے جی وہ آگئے اور آپ پہ انتظار کر رہے خوش ہو میں ہی کتنا بے وکوف ہوں خوشی آج تمہارے چہرے سے جھلک رہی ہے اور میں تم سے پوچھ رہا ہوں کہ تم خوش ہو میں سچ میں بہت خوش ہو فیصل ایسا لگ رہے کہ آسارے غم سارے دکھ ختم ہو جائیں گے کیونکہ ان کا مداوہ کرنے والا ہمیشہ کے لیے میری زندگی میں شامل ہو رہے جو ہر وقت ہر گھڑی ہمیشہ میرے ساتھ کھڑا ہوگا مجھے سہارہ دینے کے لیے میرا ہاتھ تھامنے کے لیے کاش مامو جان بھی اس خوشی کے موقع پر آساتھ ہوتے ویسے کسی کو دلھن بن کر اتنا خوبصورت بھی نہیں لگنا چاہیے کہ سامنے والا اپنا ارادہ ہی بدل کیا مطلب مطلب یہ کہ مولوی صاحب آنے والے ہیں نکاح کے لیے اور کہیں آسانہ ہو کہ میں سچ میں اپنا ارادہ بدل لے اور اگر ابھی بھی اببہ کو کہہ دیا تو وہ کھڑے کھڑے ہمارا نکاح ہی کروا دیں گے اور جو تمہارے آتر صاحب ہیں وہ کہیں خالی ہاتھی نہ چلے جائیں لکھ کر سے نجیبہ دو بیرہا ہے تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں اس کے شادی سے خوش نہیں ہوں مجھے توسر تمہارا دکھ ہے تم سوچ بھی نہیں سکتی تمزیلا میں تمہیں باگر کتنا خوش ہوں یہ خوشی اور بھی زیادہ محسوس ہوتی اگر آج ہمارے ابنے ہمارے ساتھ ہوتے